امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد سرمایا کہ من کذم غیضا و یقدر علا نفاذی مل اللہ قلبہ امن و ایمان کہ جو آدمی غصے کو پی جائے اس حال میں کہ وہ اس کو پورا کرنے پر قادر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دل کو امن و ایمان سے بردیتا ہے آج امن کیلئے ہم بیچین ہیں نا بے سکور ہیں ہم وہ امن چاہیے تو امن کس میں ہیں غصہ پی جانے میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ سارن لے آئی دسترخان پر رکھتے وقت ان سے تھوڑی بیتیاتی ہوگی وہ سارن اس کے ہاتھ سے گرا اور امام صاحب کے زینب بدن پر جب گرا تو سارن گرم تھا انہوں نے غصہ آیا اور رنگ فرق ہو گیا خادمہ پورا سمجھ گئی کہ یہ تو آلی رسول اولاد رسول ایس کا غصہ تو حالاتہ کا باعث ہے دل میں خیال آئے کہ کیسے یہ ختم ہو تو قرآن کریم کی آیت زبان پر آئی ایمان والوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہوتی ہیں تو حضرت امام زین عابدین مسکرائے اور فرمایا کہ چلو میں اپنا غصہ پی جاتا ہوں خادمہ نے اس یہ آیت کا اگلا حصہ پڑھا غصہ تو آپ پی گئے مجھے کچھ کہا تو نہیں لیکن دل سے معاف نہ کرو تو پھر بھی آلہ کا دیں تو ورعافین عن الناس پڑھا تو فرمانے لگے کہ میں آپ کو معاف کرتا ہوں خادمہ نے جورت کر کے اگلا اسی آیت کا اگلا حصہ پڑھا اللہ نے بکاروں کو فسن فرماتے ہیں تو حضرت امام زین عابدین رضیران فرمانے لگے کہ جاؤ میں آپ کو اللہ کے لئے آزاد بھی کر دیتا ہوں یہ ہم ان لوگ کے نام لیوہ ہیں جن کے نام ہم سنتے بخر کرتے ہیں اولاد رسول اہل بیت کی رسول تو انہوں نے ہمیں یہ سنت دی ہوئی ہے بہرحال ایک بات زندگی میں یاد رکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بیس الشدید بھی سورا پہلوان وہ نہیں جس کو غصہ آئے تو لوگوں کو بچار دے لوگوں کو گرا دے انما الشدید اللہذی یملک نفسو عند الغزب پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو کنٹرول میں کریں کسی کو گالی دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے کسی سے جگڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابغز الرجال عند اللہ الالد الخاسم اللہ کے نیزی ابغز جس میں تفضیل کا سیغہ ہے کہ سب سے زیادہ مبغوظ ترین آدمی اللہ کی نجدی کو ہے الالد الخاسم جو کہ جگڑالو جگڑالو آدمی اللہ کو پسندہ اگر ہماری خلقت میں اس کی بات ہے اس کو خاتم کرنے کی کوشش کر دے ابغز الرجال عند اللہ الالد الخاسم اور ایک حدیث میں آتا ہے وہ بہترین آدمی ہے جس کو اللہ نے خیر کیلئے چابی بنا دیا شر کیلئے طالب بنا دیا اور وہ بہترین آدمی ہے جس کو اللہ نے شر کیلئے چابی بنا دیا اور خیر کیلئے طالب بنا دیا میرے دوستوں بھائیو ایک بات یہ بات آپ یاد رکھیں کسی کو تانہ دینا کیا دینا تانہ دینا حدیث پانک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی آدمی اگر کسی کے قتل میں اپنی زبان کے کلمے سے بھی شریف ہوگا تو وہ اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کہ حاضر آئیت من رحمت اللہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے دیامت والی دن کیا ہوگا اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا یہ جو ہم تانہ دیتے رہتے ہیں تیرے بھائی کو مار آتے تو نے کیا کیا یہ تانہ جو ہم دیتے ہیں اور وہ اشتعال میں آتے ہیں اور آگے تھی قدم اٹھاتا ہے اس سے اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے اور کوئی فتنہ پر پا ہوتا ہے تو ہم اس پر پورے پورے کیا ہوں گے شریف ہوں گے تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو زبان دیے خاص کر اس کو بہت ہی زیادہ ہم نے حفاظت سے استعمال کرنی ہے امام الانبیاء علیہ السلام نے زبانی لبور سے فرمایا مَا يَزْمَنُ لِي مَا بَيْنَ اللَّحْيَي وَمَا بَيْنَ رِجْلَي جو آدمی مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی زمانت دے دے میں اللہ کا نبی جنت کی زمانت دیتا ہوں مَا بَيْنَ اللَّحْيَي جو دو جبروں کے درمیان ہے زبان و مَا بَيْنَ رِجْلَي اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے شربگاہ تو بہرحال یہ ہم مسلمان ہیں ہمیں چاہیے کہ ہماری ذریعے سے خیر پہلے کیا پہلے؟ خیر پہلے ہم خیر کیلئے چابیاں بنیں اور شرب کیلئے ہم کیا بنیں؟ تالے بنیں تو بہرحال جس وقت ہم یہاں جمع ہیں اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر دے ہمارے دوز حاجی فضل رحمان صاحب کو پچھلی دنوں ان کے یہاں ان کے جگڑا ہوا اور میں اس کو چوٹا جگڑا اس لئے نہیں کہوں گا کہ جہاں پر فیر ہو جائے جہاں پر پسٹول نکلا جائے کیکہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں بڑا جرگہ کہتے ہیں لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں اللہ نے ان کو بڑا دل دیا ہوتا ہے تو جرگے والے ہمارے سکردار صاحب سے رحمان بھائی بھائی عابل صاحب بھائی حمددی رحمانی صاحب بھائی نظیر صاحب یہ لگے رہے اس مسئلے میں اور پیچھے سے جو ہے نا بار بار رابطہ کرتے رہے کہ بھائی کوئی شر نہ ہو کوئی فترہ نہ ہو بالحمدللہ ان کی پربانیاں رنگ لے آئی اور یہ جو ہمارے نمائم دے اللہ کرے کہ ایسے ہی یہ اپنا کردار آدھا کرتے رہے اس گاؤں میں اور کسی بھی جگڑے میں کوئی بھی آدمی تانے یا عدالت میں نہ جائے اللہ تعالی نے یہ جوڑی بنائی ہے یہ گروپ اللہ نے بنائے تو اللہ تعالی کو ایسے ہی اموری خیر میں نصہ لے رہے کہ اللہ نے توفیق دے لے کہ ہمارے ایسی بھائیوں کی طرح ہم مل بیٹے پیار محبت سے ہمارے سارے جگڑے ختم ہو ہماری محبت پیدا ہوں نفرت دور ہو تو انہوں نے کوشش کی اور سب سے بڑا کردار اس میں میں سمجھتا ہوں کہ عجی فضل عمان صاحب بھائی مشتاق اور ان کے دیگر بھائیوں کا برادری والوں کا تھا جنہوں نے اپنا دل بڑا کر کے ماف کر دیا اور دوسری طرف میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں دیکھو یہ جو آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے نا اور پھر غلطی پر وہ ڈٹ جاتا ہے تو یہ شیطان کی خضرت ہے کس کی ہے شیطان کی قارون زمین میں دستہ جا رہا تھا نا تو کہہ رہا تھا ہے موسیٰ ماف کر دے موسیٰ ماف کر دے قارون موسیٰ نے کہا نہیں اور اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھے میری رب ربوبیت میری مجھے جلال اور بڑائی کی قسم یہ موسیٰ کو پکار ترہا کہ موسیٰ مجھے ماف کر دے موسیٰ مجھے ماف کر دے اگر یہ ایک بار بھی کہتا ہے اللہ مجھے ماف کر دے تو میں اس کو زمین سے باہرہ نکال دے لوں اور یہ جو شیطان نے غلطی کی تھی کیا غلطی کی تھی سجدہ نہیں کیا نا جب یہ سجدے سے انکاری ہوا تو دلائل دینے لگا اگر یہ دلائل نہ دیتا اور اللہ سے معافی مانتا تو کیا ہوتا اللہ اس کو بھی ماف کر دیتا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آج بھی جگڑہ چھوڑ دے حق بھی چھوڑ دے حق پہ ہوتے ہوئے جگڑہ چھوڑ دے تو میں جنت کے وسط میں درمیان میں اس کو کیا دوں گا محل دوں گا کیا دوں گا محل دوں گا اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی مافی مانگ لے کیا معنی ہے مافی مانگ لے اگر مافی مانگ لے سے اور معذرت کرنے سے اس کی عزت کم ہو جائے نا تو قیامت کے دن مجھ سے اپنی عزت لے لے اپنی بڑی بات ہے ہماری تو ناک کا مسئلہ ہوتا ہے ناک کا مسئلہ ہوتا ہے ناک کا مسئلہ ہوتا ہے یہ شیطان کی خصلت ہے کہ وہ غلطی کرے اور غلطی پکیا جائے ڈٹ جائے اور یہ بھی آپ آخر میں ایک بات کہہ دیتا ہوں یاد رکھو جو بات آپ کے لئے مسئیبت کا باعث بنے آپ اس پر صبر کرو اسی بات کو ایک دن اللہ خوشی کا ذریعہ بنائے گا اور اس کی دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں اللہ کی یعقوب علیہ السلام ہم یوسف کے قمیس کو دیکھ کر غمزدہ ہوتے ہیں نا بیڑیا کہا گیا بیٹے کو اب قمیس نکال کے لائے خون میں لکپک کیا ہے اب یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ سا تعلیمی افتا بیڑیا تو کوئی بھی نہیں ہے جو بیٹے کو کہا اور قمیس اسے نکال دے اب بیٹے قمیس پاڑنا بھول گئے تھے نا تو وہ سمجھ گئے کہ آپ نے بھائیو بھائی کو نور تکانے لگا دیا تو کیا سمجھ گئے